ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آئے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے انہوں نے بتایا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جیما کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گردن آزاد کرنے کی طاقت پاتے ہو انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تم دو ماہ کے پی در پہ یعنی لگاتا روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت پاتے ہو انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے رہے ہم اسی حالت میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خجوروں کا بڑا ٹوکرہ لائے گیا آپ نے دریافت کیا سائل کہاں ہے وہ بول اٹھے میں ہوں آپ نے فرمایا تم ٹوکرہ اٹھاؤ اور خجوروں کا صدقہ کرو انہوں نے عرص کیا اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ فقیر پر صدقہ کروں اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں سنگلاخوں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج کوئی گھر نہیں ہے ان کی یہ بات سنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسے یہاں تک کہ آپ کی دانے نمائی نظر آنے لگیں بعد از آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے